نا جی بہت غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ڈہل رہا تھا زکوئی اسے تھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر چکی تھی لیکن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں زکوئی نے چوتھی بار کہا میں اسے شیشے میں اتار لوں گی بیکار ہے ناچی نے گلچ کر کہا وہ کم بقت و کم نامہ چاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا اس پر تمہارا جادو نہیں چل تکا مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف یہ سازش کرنے والے کون لوگ ہیں وہ میری اپرتی ہوئی حیثیت سے حصد کرتے ہیں میں امیرے مصر بننے والا تھا میں نے یہاں کے حکمرانوں پر حکومت کی ہے حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا اب میں سالار بھی نہیں رہا اس نے دربان کو اندر بلا کر کہا عدروش کو بلا لائے اس کا خمراز اور نائب عدروش آیا تو ناچی نے اس کے ساتھ بھی اسی موضوع پر بات کی اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا عدروش کے ساتھ وہ سلاحودی نیوبی کے نئے حکمنامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا مگر دونوں اس کے خلاف کوئی کاروائی سوچ نہیں سکے تھے اب اس کے دماغ میں ایک کاروائی آ گئی تھی اس نے عدروش سے کہا میں نے جوابی کاروائی سوچ لی ہے کیا بغاوت ناچی نے کہا عدروش چپ چاپ اسے دیکھتا رہا ناچی نے کہا تم حیران ہو گئے ہو کیا تمہیں شک ہے کہ یہ پچاس ہزار سوڈانی فوج ہماری وفاتار نہیں کیا یہ سلاحودی نیوبی کی نسبت مجھے اور تمہیں اپنے حاکم اور بہی خار نہیں سمجھتی کیا تم اپنی فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور مصر تمہارا ہے عدروش نے ایک گہری سانس لے کر کہا میں نے اس اقدام پر گور نہیں کیا تھا بغاوت کا انتظام ایک اشارہ پر ہو سکتا ہے لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس فوج کو اکمت بھی مل سکتی ہے حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے میں غور کر چکا ہوں ناجی نے جواب دیا میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کیلئے بھلا رہا ہوں دو پیامبر تیار کرو انہیں بہت دور جانا ہے آؤ میری باتیں غور سے سنو جب کوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ جب کوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھی رہے